الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزقاء و اقرد اللہ قرد الحسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہن نبی الكریم ناظرین اکرام یاو ایکیو ٹی وی پہ آپ پرغرم دیکھ رہے ہیں شان غوث عاظم جس کو یاو ایکیو ٹی وی حضرت سیدنا غوث عاظم پیران پیر دستغیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارگاہ میں حدائع اقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تعلیمات پر صحیح معانوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام کل جہاں میں نے موضوع کو چھوڑا وہی سے آج میں نے پھر آغاز کرنا ہے ہمارا عنوان تقوی سے کل شروع ہوا تھا اور تقوی کی میں نے بتایا تھا کہ حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں کہ تقوی میں دو چیزیں ضروری ہیں جہاں حقوق اللہ ضروری ہے وہی حقوق العباد بھی ضروری ہے تو حقوق العباد پہ مخلوق کی خدمت کرنا مخلوق سے محبت کرنا اور اس کے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال میں اپنے ارشادات میں اپنے دروس میں قرآن و حدیث سے کیا فوائد اور کیا نتائج بیان کیے ہیں میں ان پہ قلام کر رہا تھا اور وہی سے آج میں نے بات کو آگے لے کے چلنا ہے میں نے قرآن کی آیت ناظرین اکرام خدبے میں تلاوت کی اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے اور نماز پڑھو اور زقاة ادا کرو وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا اور اللہ کو کرد حسنہ دو اب یہ اللہ کو کرد حسنہ دینا کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کی مدد کرے اللہ کی مخلوق میں اگر کسی کو غریب پائے اللہ کی مخلوق میں اگر کسی کو مسکین پائے اللہ کی مخلوق میں اگر کسی کو ضرورت مند پائے انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بسات کے مطابق جس طرح اللہ نے دیا ہے اس کے اپنی حسیت کے مطابق بر چڑھ کے اللہ کی ضرورت مند بندے کی مدد کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا مدد کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اللہ کو کرد حسنہ دیا ہے اللہ اکبر جیسے تم نے اللہ تعالیٰ کو کرد حسنہ دیا ہے اور حدیث کے مطابق جب انسان اللہ کو یہ کرد حسنہ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اپنی شانوں کے مطابق اس کو کئی گناہ بڑھا کے انسان کے نام عمال میں مرتب فرماتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی لوٹاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا عجر عطا فرمائے گا اللہ اکبر ناظرین اکرام یہاں ایک بات میں صوفیہ کی کرتے ہوئے پھر اس عنوان کو حیرت غوث آزم کے اقوال میں ہی آگے لے کے چلوں گا جس کا کال آغاز کر چکا ہوں اپنی گفتگو کے آخر میں ناظرین اکرام صوفیہ کہتے ہیں وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا اس کے تفسیر میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان دنیا میں اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اس میں گاہے بگاہے کچھ ڈالتا رہتا ہے مہینے میں سے جتنا اس کا تنخواہ ہوتی ہے یا جو جوب سے منافع آتا ہے اس میں خرچوں میں سے جتنا بچ جاتا ہے انسان اپنا جو ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں ڈالتا رہتا ہے پیسے اور چیک بھی کرتا رہتا ہے کہ اس میں پیسے ہیں نا انسان اس میں تھوڑے 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 پیسے ڈالتا رہتا ہے کس لیے کہ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑ گئی نا بھڑاپے میں یا کسی وقت مشکل وقت میں میرے مشکل وقت میں یہ رقم میرے کام آ جائے گی صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وقت تو ختم ہو جانا ہے اصل مشکل مقام تو قبر ہے اصل مشکل مقام تو قیامت کا دن ہے اصل مشکل مقامات تو اگلی زندگی میں ہوتے ہیں انسان کے لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولو اور جس طرح دنیا کے اکاؤنٹ میں گاہے با گاہے کچھ نہ کچھ رقم ڈالتے رہتے ہو آخرت کے اکاؤنٹ میں گاہے با گاہے کچھ نہ کچھ رقم ہو سکے تو روز ہو سکے تو ہفتے میں ایک دپا ورنہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کھولو اور اس میں کچھ رقم ڈالتے رہو تاکہ وہ رقم آخرت میں تمہارے کام آئے پوچھا بھئی آخرت کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں کھلتا ہے اور آخرت میں رقم کیسے کام آئے گی کہا اللہ کے غریب بندوں کے مدد کرنے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آخرت کا ایک اکاؤنٹ کھول لو اس میں تمہیں ایک روپیہ دو گئے یا ایک کروڑ دو گئے اللہ کے رستے میں تم جو رقم دو گئے وہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ کے لیے سیو ہوتی رہے گی اور اللہ تعالی آخرت میں تمہیں اس کا اتنا عجر عطا فرمائے گا کہ گویا کے ذریعے کہتے ہیں تم جب اس کا عجر پہو گے تو تم سوچو گے کاش میں اپنا سارا مالی زندگی میں اللہ کے رستے میں دے دارتا تاکہ قیامت کے اگر اتنے کا اتنا عجر مل رہا ہے تو اگر میں اس سے زیادہ کرتا تو اس کا عجر کتنا ملتا اللہ اکبر اس لئے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بہترین عمل جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہے لوگوں سے لینا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں کو دینا بہترین عمل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی ضرورت مند بندے کی خدمت کرتا ہے کسی ضرورت مند بندے کو کچھ پیش کرتا ہے کسی غریب کے ہاتھ میں اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیتا ہے کچھ پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کے یعنی مسائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے اللہ قریم اس کا اپنے دست قدرت میں پہلے قبول فرما لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اپنے دست قدرت میں پہلے قبول فرماتا ہے وہ اللہ کے دست مبارک میں پہلے پہنچ جاتا ہے اور اللہ کئی گناہ بڑھا کے وہ صدقہ دینے والے قنامہ عمال میں اس کے عجر کو مرتع فرماتا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عمال کی تفتیش کی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمال میں لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کی مدد کرنا اللہ کی مخلوق پر خرج کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا اللہ اکبر فرائز کے بعد یقیداً آپ فرماتے ہیں جتنے نفلی عمال ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے غریبوں کو کھانا کھلانا مسکینوں پر خرج کرنا اللہ کے ضرورت مند لوگوں پر خرج کر کے ان کی مدد کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے سے مل جائے نا تو میں یہی کروں مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہوں اور غریبوں پہ خرچ کرتا رہوں اور حضرت غوث سے عظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بہت عطا فرماتا ہے لیکن میرے پاس پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے حضرت غوث سے عظم فرماتے ہیں اگر صبح کے وقت میرے پاس ایک ہزار دینار بھی آتے ہیں تو رات تک ان میں سے ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں بچتا میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کئی گناہ بڑھا کے عطا فرماتا ہے اللہ اکبر حضرت غوث سے عظم رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے تو میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے حضرت غوث سے عظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائیں آپ کے پاس ایک شکستہ دل فخیر آیا ایک فخیر آیا بچارہ جو ہے وہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے پریشان حال ہے آپ نے پوچھا کہ تم اتنے شکستہ دل کیوں نظر آ رہے ہو کیوں تمہاری اتنی پریشانی چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے اس غریب آنسان نے کہا حضور میں دجلہ کے کنارے گیا تھا دجلہ پہ گیا تھا تو کشتی والے نے مجھے بٹھایا نہیں سب مسافروں کو لے گیا مجھے چھوڑ دیا آپ نے فرمائے کیا وجہ دی تمہیں کیوں نہیں لے کے گیا کہا حضور میرے پاک کرایا جو نہیں تھا حرد غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس اس وقت ایک ہزار دینار تھے آپ نے وہ ہزار کا ہزار دینار اس فقیر کو دیا آپ نے فرمایا جاؤ اس کشتی والے کو دے ہو اور اس کو کہنا کہ یہ عبدالقادر جلاری نے بھیجے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی مسکین آئے نا تو ان دیناروں میں سے اس کا کرایا رکھ لینا اور اس کو دریا پار کرا دینا کسی فقیر کو آج کے بعد دجلہ کے کنارے سے خاری نہ بھیجنا آپ کا یہ جذبہ تھا خدمت خلق کا آپ کا خدمت خلق کا ایک اور بڑا حسین انداز آپ کی صرف میں ملتا ہے آپ بغداد سے حج کے لیے روانہ ہوئے حج کے سفر پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ جب ایک مقام پر رات کا وقت ہوا آپ نے قیام کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے شہزادے سے ارشاد فرمایا کہ اس پوری بستی میں دیکھو تو سب سے غریب آدمی ہے میں اس کے گھر رکوں گا آپ کے سفرزادے گئے سب سے غریب انسان کا گھر تلاش کر کے آگئے کہا کہ حضرت فلان جگہ پہ وہ اس علاقے کی سب سے غریب کی جھونپڑی محسوس ہوتی ہے آپ وہاں پر گئے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک افعہ کی شورت اتا فرمائی تھی ہر جگہ آپ کا جو ہے وہ شورت اتا ہر جگہ آپ کو لوگ پہچانتے تھے جانتے تھے جب اس غریب کو یہ پتا چلا سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث عاظم میرے گھر رکنے کے لیے آئے ہیں اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی لیکن جب پورے علاقے میں اس صبح ہوئی یہ بات پھیلی نا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی وہ بغداد والے جن کا پوری دنیا میں شورا ہے پوری دنیا سے لوگ ان کے دروس سننے جانتے ہیں ان کے خطابات سننے جانتے ہیں ان سے فیض لینے بڑے بڑے علیاء ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے کامل ولی ہیں اور ایک بھرپور عالم شریعت ہیں اگر علماء میں دیکھیں تو مفتی عاظم ہیں اگر صوفیاء میں دیکھیں تو غوث عاظم ہیں جب پتا چلا ان علاقے والوں کو تو علاقے کے جتنے امیر تھے جتنے رئیس تھے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ وہاں جمع ہو گئے انہوں نے کہا حضور آپ یہاں ہیں اس کی جہمپڑی میں رکے ہوئے ہیں آئیے ہمارے محل کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں ہمارے گھروں میں ٹہری ہے ہمارے محل کے لئے ہمارے گھروں کے لئے ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے کوٹیوں کے لئے اعزاز ہوگا اگر آپ کے قدم مہا لگتے ہیں ہرے جو غوث عاظم نے برایا نہیں میں اسی کی جھوپڑی میں ٹھہروں گا اچھا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ غوث عاظم ہاں تو نہیں لے ادھر کے جتنے عمرات ہیں انہوں نے بڑی بڑی رقمیں آپ کو خدمت میں نظرانے کی طور پر پیش کی بڑے بڑے تحیف آپ کی خدمت میں لے کے آگئے آپ کو جتنا انہوں نے نظرانہ پیش کیایا جو بھی تحیف پیش کیا جو کچھ بھی پیش کیا آپ اسی غریب کی جھوپڑی میں چھوڑ کے اس کو وہ سب کچھ عطا کر کے حج کے لئے روانہ ہو گئے حضرت غوث عاظم کو شہزادے فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میرا دوبارہ اس بستی سے گزر ہوا میں نے کہا اس غریب کا حال تو دیکھوں کیا ہے جہاں میرے والد حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قیام فرمایا تھا کہا کہ اس ایک رات میں حضرت غوث عاظم اس کو اتنا عطا فرما گئے کہ وہ جو ایک رات پہلے اس علاقے کا سب سے غریب آدمی تھا اس کے بعد اس کا نام اس علاقے کا سب سے امیر انسان میں شمار ہوتا تھا تو ان اولیاء نے ان صحبیاء نے سر روحانیت سے ہی نہیں روحانیت سے تو وہ منازل طے کرائیں کہ جس کا اگر ذکر کریں تو اللہ اکبر اثر نظر سے تو وہ منازل طے کرادیں کہ اللہ اکبر ظاہری طور پہ بھی مالی طور پہ بھی اور لوگوں کے ایسے خدمت کی حضرت غوث عاظم نے کہ علاقے کے غریب ترین انسان کو علاقے کا امیر ترین انسان بنا دیا اللہ اکبر حضرت ابو مظفر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بڑھ کر میں نے درگزر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا پھر آپ فرماتے ہیں حضرت غوث عاظم سے مالی طور پہ ہی نہیں لوگوں کو نوازا آپ نے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روحانی ثقاوت کا بھی یہ عالم تھا کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ چار چار سو لوگوں کو آپ ایک ایک مجلس میں اپنی نگاہ سے مقامِ ولائت عطا فرما دیتے یعنی ایک نگاہ سے آپ لوگوں کو ولی بنا دیتے کہتے ہیں ایک مجلس میں خود بیٹھا تھا وہاں چار سو شرعقات ہیں ویسے تو کئی کئی ہزار لوگ آپ کا بیان سننے آتے تھے کہا کہ چار سو شرعقات ہیں اس مجلس میں اور چار سو کے چار سو کو حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی ایک نگاہ سے مقامِ ولائت پہ فائز کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرت شیعہ قبضہ پر فرماتے ہیں کہ حضرت غوث عاظم کے دربار میں کوئی بھوکا جاتا تو آپ اس کو کھانا کھلاتے کوئی ضرورت مند جاتا آپ اس کی مدد فرماتے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا یہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مستقل معمول تھا اللہ اکبر حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فقیر کے لئے عباد روا نہیں ہے کہ وہ مال کو مخلوق سے روک لے اور فقط اپنے اوپر استعمال کرتا رہے حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں اس لیے کہ فقیر مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ فقیر تو مال کا امین ہوتا ہے فقیر کے پاس تو جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہوتا ہے اور حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ فقیر کو چاہیے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ کو سمجھے فقیر پر یہ لازم ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں در حقیقت اس کا مالک اللہ ہے کیونکہ حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو احلاللہ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ مخلوق سے اولاد کی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنی اولاد کو تقلیب میں نہیں دیکھ سکتا اسی طرح اللہ کا ولی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تقلیب میں نہیں دیکھ سکتا جس طرح انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اللہ کا ولی اللہ کی مخلوق سے اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے محبت کرتا ہے اللہ اکبر حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ دروس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا آپ نے اپنے بیانات میں اس کو بیان فرمایا جو آپ کے دروس ذکر ہیں کتابوں میں حضرت غوث آزم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی خدمت میں ایک مانگنے والا آیا آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ تاکی آجائے حضرت غوث آزم نے اپنے خادم سے پوچھا کہ حضرت غوث آزم برماتے ہیں کہ حضرت مالک بن dنار نے کیونکہ دروازے پر ایک شخص آیا تھا جن کا واقعہ حضرت غوث آزم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مالک بن dنار نے اپنے جو خادم تھا اس سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے اس نے کہا حضور دس انڈے ہیں گھر میں آپ نے فرمایا کہ دس کے دس اس غریب کو دے ڈالو اس نے کہا دس انڈوں کے سوا کچھ نہیں ہے گھر میں آپ نے کہا دس کے دس اس غریب مسکن سائل کو دے ڈالو وہ خادم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت نے روزہ رکھا ہے اور افتار کے لیے جو ہے کچھ نہیں ہے میں نے ایک انڈہ جو ہے وہ رکھ لیا اور نو انڈہ حضرت کو پیش کرنے کے لیے اور نو انڈے اللہ کی راہ میں اس غریب کو دے ڈالے کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ دیکھو کہ کون ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ خادم آگے گیا اس نے دیکھا اور اس نے آنکھے بتایا کہ حضور کوئی توفہ لے کے آیا ہے نوے انڈے ہیں آپ نے فرمایا یہ ہمارے نہیں ہیں یہ کسی اور کے ہیں اس نے کہا حضور وہ آپ کا نام لے رہا ہے آپ کے لیے لے کے آیا ہے یہ آپ کا ہی پتہ ہے وہ آپ کا ہی نام لے رہا ہے اس نے کہا آپ نے بنا نوے انڈے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا کتنے تھے اس وقت میں نے کہا تھا دس کے دس دے ڈالو اس نے کہا حضور میں نے ایک رکھ لیا تھا آپ کے افتار کے وقت کے لئے نو دے ڈالے تھے آپ نے فرمایا اگر تم دس کے دس دیتے تو سو آتے تم نے نو دیے اس لئے نوے آئے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کوئی میری راہ میں ایک کرچے تو میں اس کو دس لوٹ آتا ہوں تم نے نو دیے تو نوے آئے اگر تم دس دیتے تو سو آ جاتے حضورت غوث اعظم اس میں تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا یقین ہوتا ہے اللہ والوں کو اللہ کے اطاقے اوپر جو چیزیں قرآن اور سنت میں مذکور ہیں اللہ والے صرف ان کو روایت سمجھ کے بیان نہیں کرتے بلکہ حضورت مالک بن دینار کو اس بات پر کتنا یقین تھا افتار کے لئے کچھ گھر میں رکھا نہیں یقین تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ وہ ایک خرچو دس دوں گا تو اللہ درس دے گا یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کیات ان کو وہ برکت ملی بھی کہا کہ اگر اللہ تعالی کی وہ برقات چاہتے ہو وہ رحمت چاہتے ہو وہ جود و عطا چاہتے ہو تو جو قرآن و سنت میں مذکور ہے اس کو خالی ایک ہسٹری سمجھ کے معاذ اللہ یا خالی ایک روایات سمجھ کے یا خالی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کس سے کہانیاں سمجھ کے نہ سنو سناؤ بلکہ کہ اس میں ایمان رکھو گئے تو اس کی برکت زندگی میں بھی یوں اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر آئے گی آخری بات جس میں میں اختتام کروں گا حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آپ نے شیطان کو پکڑا اور آپ نے شیطان سے سوال فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ پسند کون ہے شیطان نے کہا کہ بخیل مومن یعنی لالچی مومن بخیل مومن اور آپ نے فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ پریشان اور خطرہ کس کا رہتا ہے اس نے کہا کہ فاسق سخی جو ہے تو سخی لیکن گناہگار ہے مجھے اس کا سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں نیک انسان جو ہے مومن ہے لیکن بخیل ہے اس مومن کو تمہیں پسند آتا ہے اس کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایک گناہگار رہے سخی اس کا تمہیں خطرہ ہے شیطان نے جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ جو بخیل مومن ہے نا اس کے لئے مجھے بے پرواہ رہتا ہوں میں اس کا بغل جو ہے وہ اس کے عمال کو ضائع کر دے گا اس کا بغل جو ہے نا وہ بغل اس کا بڑا غر کر دے گا لیکن جو جو ہے وہ سخی ہے فاسق ہے گناہگار ہے لیکن سخی ہے اس سے مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی جو سخاوت ہے وہ کسی اللہ کے بندے کو ایسے خوش نہ کر دے کہ اس کے سارے گناہوں کو میٹھا ڈالیں ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے پھر مناقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پہ انشاءاللہ